موسیقی جیون ملے میں آپ سے کس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو آپ کے لئے جندگی میں سب سے زیادہ مہتوکوان ہے جرہاں انمان کر گئے میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں کیا یہ پیسہ ہے حالانکہ پیسہ نہ ہونے سے بہتر ہے پیسہ ہونا پھر بھی جندگی میں سب سے زیادہ مہتوکوان پیسہ بلکل نہیں ہے کسی بھی امیر انسان سے پوچھ کر دیکھئے جو بہت دکھی رہتا ہے یا پھر ان لوگوں کے بارے میں پڑھئے جنہوں نے لاتری میں کروڑوں اور دو روپے کی سمپتی تو جیت لی لیکن پیسے آنے کے بعد ہوئے زیادہ دکھی ہو گئے ویلو وہ چیز ہے جس کو آپ اپنی فیلن بھاؤناوں سے بھی زیادہ اوپر رکھتے ہیں اس چیز کو یقین کرنا زیادہ تر لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل کے جمعانے میں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اسی کو سب سے زیادہ ماں تو پہنچ سبجھا جاتا ہے کھانے سے آپ کو روک لیتی ہے اور اس کا جباب ہے ویلو جی ہاں ویلو اور یہ ویلو کیا ہے سوست کھاؤو اور سوست رہو دوسرے سبتوں میں ہر انسان کے اندر دو چیٹوں کے بیچ میں جودھ سا چھڑا رکھتا ہے یہاں لڑائی ہو رہی ہے بھاونا یعنی اس کیس میں جنگ خود کھانے کی اچھا اور ویلو کے بیچ ویلو اردھات سوستنا ہماری کچھ بھی کرنے کی اچھا اور ہمارے ویلو کے بیچ کی لڑائی ہے یا اس سمیں زیادہ مہتوپون ہو جاتی ہے جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ جوہار کرتے ہیں نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی یہ اداہن آپ کو سوچنے کے لئے مجبور کر دے گا سلپنا کیجئے آپ اپنے پیارے کچھتے کے ساتھ جھیل کے کنارے تحل رہے ہیں اور سندر نجاروں کا آنند لے رہے ہیں اسی سمیں آپ کا کچھتا مچھلی کھانے کے ادیس سے جھیل میں کچھ جاتا ہے لیکن وہ دھوٹنے لگتا ہے کلپنا کیجئے کہ آپ کے پالتو کچھتے کے دھوٹنے کی جگہ سے ماتر سو پیٹ کی دوری پر ایک انجان انسان کو بھی دھوٹا ہوا آپ دیکھتے ہیں آپ ان دونوں میں سے کس کو پہلے بچانا چاہیں گے کسی کو بھی اگر اپنے پالتو کچھتے سے پیار ہے تو سب سے پہلے اپنے پالتو کچھتے کو بچانا چاہے گا لیکن کیا ہو اگر آپ انسان کے لائف کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں ایسا اس لیے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جانور تو کھا سکتے ہیں لیکن انسان نہیں اور ایسے میں آپ کی یہ ویلو جس میں کی آپ انسان کی لائف کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اب ایک دوند میں آگئی ہے آپ کی بھاونہ سے جس میں کی آپ اپنے کچھتے کی بھی جان بچانا چاہتے ہیں یہ جیون کی مہتوبور بیلو بن جاتی ہے چلئے ایک اور اداہان لیتے ہیں کلپنا کروے آپ اسکول کے اندر ایکجام لے رہے ہیں آپ کو ایکجام میں کچھ بھی نہیں آ رہا اور اپنے آپ کو کھیل ہونے سے بچانے کے لیے چیٹنگ کرنے کی ضرورت پڑھ رہے ہیں جس سے کہ آپ ایک اچھے سے اسکول میں ایڈنیشن لے سکتے ہیں اگر آپ اپنے ستھانتوں پر چلیں جس میں کی نکل کرنا غلط بات ہے ایسا سوچیں ایسے میں آپ اپنے چیٹنگ کرنے کی جو کوشش ہے اس کو کنارے کر دیں گے اور اپنے ویلوز کو اوپر رکھیں گے تو یہ پھر سے ایک لڑائی ہوئی آپ کی بھاونہ اور ویلوز میں اس دنیا میں جو بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف دو طرح کے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں بے لوگ ان کے اچھے ویلو ہوتے ہی نہیں ہیں اور دوسرے ویلو جن کے ویلو تو ہوتی ہیں لیکن وہ عمل میں نہیں لاتے اب ایک کھونی کا ہی کیس لے لیجئے اس کو اپنے کروڑ پر نیانکر نہ رکھنے کی وجہ سے کسی کی جان لینے کی اچھا ہوئی اور وہ جان لے لیتا ہے کسی ایک چوڑ کا ہی ادھاناں لے لیجئے اس کو یہ لگتا ہے کہ اس چیز کا اس کے پاس ہونا جیدہ جروری ہے لیکن صحیح راستہ کیا ہے اور اس لیے اچھے ویلوز سنسکار یا صدحانت ہی سب سے مہتوپور چیز بن جاتی ہے اچھے ویلوز کے بغیر یہ جندگی یہ دنیا بہت بہت مشکل ہو جائے گی انت میں میں صرف اتنا ہی کم ہوں گا کہ جن لوگوں کو آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی بھاوناوں کی اپیکشہ اپنے ویلوز کو زیادہ مہتو دیتے ہیں جیون ملی کا ابھی پرائے مانو ملی اصول سرشت سنسکار اور سرشت سیدھانتوں سے ہے آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں جو کچھ بھی محسوس کرتے ہیں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہاں آپ کے بشواسوں اور ملیوں کی کارن ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں جاگروک نہیں ہو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پرتی سچیت نہ ہو لیکن آپ کے ملی آپ کے نرڑےوں کو آکار دیتے ہیں اور آپ کے نرڑے آپ کے جیون کو آکار دیتے ہیں اگر آپ خوشی کی اپیکشہ پیسے کو زیادہ مہتو دیتے ہیں تو آپ کا جیون مہمی چیزوں سے بھرا ہو سکتا ہے لیکن اس انگھوں میں کوئی خوشی نہیں ہوگی آپ کے ملی سہمکیت کرتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا مہتو کون ہے کلپنا کیلئے کہ آپ کا جیون کتنا الگ ہوگا یدی آپ پیسے کے ملی کو پیار کے ملی میں بدلنے اپنے ملیوں کو سچیتن روپ سے بنانا اور جیون بیوہار میں لانا آپ کے جیون کی دشا بدل سکتا ہے یدی آپ جیون ملیوں کو اپنے جیون میں اپنے سبتوں میں اپنے طریقے سے لاغو کرنے کا نرڑے لیتے ہیں تو یہ ادھک ملیوان ہوگا مہتو کون مانوی جیون ملیوں نیم نلکھت ہیں سواست اور پرجہ یا سکتی یا کچھ لوگوں کے لئے سب سے مہتو کون ملی ہو سکتا ہے یا ان لوگوں میں سے کچھ کے لئے سب سے مہتو کون ملی ہوگا جنہوں نے گمدھیر سواست سمجھاؤں کا انبھو کیا ہے سارے ویک سواست کے بینا یا بہت کم سمبھاؤنا ہے آپ ان یہ سبھی ملیوں کو ان کے گہنطم اسطروں پر انبھو اور آنند لے سکیں اچھا سواست آپ کو ارجہ اور جیون سکتی دیتا ہے جو آپ کو جیون میں ادھک مہتو کون چیزوں میں گہرائی سے گوتہ لگانے میں سکسن بناتا ہے سواست اور ارجہ ملی ان لوگوں کو بھی ارجہ دیتا ہے جنہیں آپ کیار کرتے ہیں شریر کی ارجہ کے لئے آباسک آدھار بھوٹ تتو تینک پوچھن ہے جسے جان کر ایوام پوسیب کا اتمکتہ دے کر ہم اچھ سارے دیگر سواست اور سکتی پرابت کرتے ہیں پیار اس سبت کے اتیب ریوک سے اس کے صحیح ارث کو غلط سمجھنا آسان ہو جاتا ہے یا صرف رومانٹک پیار نہیں ہے بلکہ سبھی چیزوں کا پیار اچھا گیر نیائی پیار اپنے پریوار اور دوستوں کے لئے پیار پسندیدہ چیزوں کے لئے پیار آپ کے جنون اور آپ کے میسن کے لئے پیار ہے اپنے جیون میں پیار کو پرابت مکتہ دینے کا مطلب ہے نفرت یا اودہ سنتہ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہونا ہے آپ کچھ تر کے پیار کا انبھو کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ پیار کا انبھو کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ میں پیار کا انبھو کر سکتے ہیں اگر آپ پیار کو ادھک مہت ہو دیتے ہیں تو آپ کا جیوان بہت سندر پھول جیسا کھل اٹھے گا آپ ہر اور سانسا کرتگیتہ سے بڑھ کر پتھوی پر واسطوں میں کوئی بڑی سکتی نہیں ہے واقعی کرتگیتہ موجود سبھی نکاراتما بہاوناؤں کو بند کر دیتی ہے تو آپ کا آبھار کتنا مہتوپون ہے آپ کے لئے اچھا محسوس کرنا کتنا مہتوپون ہے اگر یہ مہتوپون ہے تو آپ کو کرتگیتہ کو اچھے ملک بنانا چاہیے اور اسے ہر دن پراتمکتہ کے روپ میں ابھیاز کرنا چاہیے اس میں آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو امیر بناتا ہے یا کسی سے کچھ لیتا نہیں بلکہ یہ آپ کو سکتی لیتا ہے آپ کا جیون کتنا ادھک جادوی اور سریشت ہوگا یدی آپ ہر چیز کے لیے نیرنتر پرشمسہ کی اسکتی میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے جیون میں مہان مولی ہے دیا اور کرونا دنیا نشط روپ سے ایک بہتر جگہ ہوگی یدی لوگ ادھک دیا ادھک کرونا نیرنے کم اور سموان ادھک دکھائیں اس سے پہلے کہ آپ کسی کو جج کریں یا خود کو کسی اور کے جوتے میں رکھ کیا آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ جب آپ بینہ کسی کارن کے کسی کے پرتی دیالو ہوتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے دیالو ہونا اچھا لگتا ہے کیوں دیالو ہونا صحیح ہے آپ کا جیون آپ کی دنیا کتنی سندر ہوگی یدی آپ دیا اور خوا کو ادھک مہت ہوگی ایمانداری یا جانتے ہوئے کہ آپ صحیح کام کرتے ہیں تب بھی جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو اور کسی کو بھی پتا نہ ہو جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں جو صحیح ہے یا آنترک یان گرو لاتا ہے یا آنترک سانتی لاتا ہے جب آپ ستھ نشہ کو محط دیتے ہیں جو صحیح ہے یا اتنا ستھ سالی ملیہ ہے جو نہ پیول آپ کے اپنے جیون میں بدلاؤ لاتا ہے بلکہ آپ کے ستھ قریبی لوگوں کے لیے ایک ستھ سالی اُدھا رن بھی اصطح پیت کرتا ہے یا ایمانداری اور وشواس لاتا ہے آپ کا جیون کتنا نہ الگ اور سندر اور شرش ہوگا یدی ہر کوئی آپ کو ایک ستھ نشہ بیرکتی کے روح میں جانے دینا داتا پن یہ منوسی میں دیا اور کرونا کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم نہ فیول پیسے یا چیزیں دینے کے لیے بنے ہیں بلکہ دوسروں کو نیس سوا سیوا کرنے کے لیے خود کو پوری طرح سے دے دیتے ہیں سمرپیت کر دیتے ہیں فیرم ہمیشہ سنیشت کرتا ہے کہ آپ جو دیتے ہیں وہ واپس ملتا ہے لیکن بات یہ نہیں ہے کہ آپ دیتے ہیں اور کیونکہ وہ آپ کا سوا بھاو ہے یا کوئی پریاض نہیں ہے یا سوا بھاو دے سکتے ہیں اس لیے آپ ادھ آنان دائک اون بھاو کر سکتے ہیں یا سوا یم کا سب سے ادھ ادھ بخشت ہونے کے بارے میں ہے یا نہ کیونکہ اپنے لیے بل کی دوسروں کے لیے بھی پریشت لکشت کو اس ٹھاپس کر پرابتی کا اُدھاہرن پرست کرنا بھیکاس ہے آپ کا جیوان اپنا بہتر ہوگا جب آپ اپنی سوچی میں بھیکاس کو ادھ نہ کریں سانتی کو کچھ اور ادھ کی ضرورت نہیں سانتی ارخار اکیلا ہونا اور آنند میں ہونا ہے پہاڑ کی چوٹی پر سانتی نہیں ورن ورط مان ہی سانتی اور کیول سانتی ہے آپ سانتی کو جتنا مہتو دیں گے اتنا ہی آپ کا جیوان بہتر ہوگا اور آپ میں سانتی ادھ ہوگی پری پری دوستی اور سانتی یا آپ کی پرواہ کرنے کی اپیشہ دوسروں کی پرواہ زیادہ کرتا ہے یا دوسروں کو پہلے مہتو دیتا ہے یا ان لوگوں کو مہتو دیتا ہے جن کی آپ پرواہ کرتے ہیں اور ساید آپ کے اجنبیوں کو بھی آپ کی کون اپستی اور سمبندوں کا نیمان کسی کے دن کو بہتر بنا رہا ہے صرف اس لیے کہ آپ اپستی یا ہر مون پر آپ سرو سرشت پروترشن کرتا ہے اس لیے دوسرے لوگ مسکان کے ساتھ بیدا لے دیں آپ کا جیوان کتنا الگ اور سرشت ہوگا سات سات انگین انی لوگوں کا بھی یدی آپ اس درشت کو اپنا تے تو آپ اپنی سوچی میں سمبندھوں کو اتھک مہت دیں آنند کھیل مستی سہجتا یہ واتوی اسی کی اسکتی ہے جب کبھی آپ کوئی کار دل لگا کر من لگا کر تیار سے کرتے ہیں تو اس سمیں سمیں ہی رکھ سا جاتے ہیں ہم سب یہ چاہ کر ہیں لیکن ہم لوگ اسے کئی طرح سے کرتے ہیں کچھ لوگ اسے پیسے کے مادہم سے کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی بھی سرکار کا کاغذ یا مدرہ اسے آپ کے پاس نہیں لانے والا ہے کچھ لوگ اسے اپلبدیوں اور سکھلتا کے مادہم سے خوجنے کا بیاس کرتے ہیں لیکن وہ سویم کو کھالی پاتے ہیں یا بیتر ہے اور یا ایک بکلپ ہے یا ہمیشہ اپلبد رہتا ہے لیکن یا کبھی بھی بکتا نہیں یا مادر آپ پر نربھر ہوتا ہے کہ آپ اسے کب پرات مکتہ دیں اور اپنا سرشت جیون ملی بنائیں آپ کا جیون کتنا الگ اور سرشت ہوگا یدی آپ خوسی کو سرشت جیون ملی کے روپ میں اپنائیں پویتر پویتر جیون میں دیبیتہ لاتی بودھی میں کسی کے پرتی بھی سوچتہ کے بجائے اگر بیتی بی باتوں کی جرہ بھی اس ملی ہوگی تو اسی درشتی درشتی سے ان کو دیکھنا ان سے بولنا ہوتا اور اس کاران جیون بیوہار میں جو سوچتہ سے سمتون سفلتا ہونی چاہیے بچ نہیں ہوتی بی بی باتوں کو وا ملی سم کو سماپ کرنا یا سوچتہ سرو پرکار کی پویتر تک کیا ہے جو سہج سوکتہ ہر سنکلپ میں بول میں کرم میں سرو ارثات یعنی اور اگ یعنی سرو کے سمپرچ میں سدا پویتر برطی دریشتی وائیبریشن سے یتھا سمپرک سمبند ان باتیں ہیں اس کو ہی سرو پرکار کی سوپن میں بھی سویم کی پرتی یا ان کوئی کے پرتی سرو پرکار کی پویتر میں سے کوئی کمی نہ ہو پویتر کی دھار سوط ہی یتھا سنکلپ بول کرم اور سوپن لاتی ہے یتھا ارثات ایک تو یکتی یکتی دوسرا یتھا ارثات ہر سنکلپ میں ارث ہوگا بینا ارث نہیں ہوگا ایسے نہیں کی ایسے ہی بول دیا نکل گیا کر لیا ہو گیا ایسا پویتر ویقت سدھا ہر کرم میں اور دن چریا میں یتھا یکتی یکت رہتا ہے ہر سمیں پویتر کی اندھے کی چہرے سے چلن سے اوروں کو ہو درشتی میں مکھ انہیں پویتر انبھو ہو جیسے اور پرکار کے فیچر ورن کرتے ہیں ویسے یا ورن کریں کہ ان کے فیچر سے پویتر دکھائی دیتی ہے نینوں میں پویتر کی جھلک ہے مکھ پر پویتر کی مسکر آہٹ ہے اور کوئی بات انہیں نظر نہ آئے جس کو کہتے ہیں پویتر پویتر سوہبھاوی سہج اور سدا ہوگی پویتر سے جیوان میں سکھ سانتی اور سمپرنت آتی ہے